السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ مید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں لے کیا ہوں آپ کے لئے بہت ہی سپیشل ڈرنک آج ہم بنائیں گے بہت ہی انرجیٹک بہت ہی زبادست ڈرنک جو کہ گرمی کی شدد کو کم کرتا ہے ہیٹ سٹروک سے بچاتا ہے اور پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا اس کے علاوہ اسکین کو فریش رکھتا ہے یہ ہم دو سیزنل فروٹس آڈو اور فالسی کے کمبینیشن سے بنائیں گے ان کے لئے تو یہ بہت بیسٹ ہے تو چلیے اس لا جواب سے ڈرنک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بلینڈر لیا ہے اس میں ڈالوں گی فالسوں کو تو اس میں ایڈ کریں گے دو گلاس پانی کے اس میں ہم نے چینی وغیرہ کچھ بھی نہیں ابھی ایڈ کرنا سیمپل فالسے کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے اس کو ہم نے چھ سے سٹین کر لینا ہے سٹینل سے تاکہ بی جو گیا رہا ہے اس میں سے رومو ہو جائے تو فالسے کے شربت کو میں نے اچھ سے سٹین کر لیا ہے اس کو دوبارہ بلینڈر میں ڈالیں گے ہم اب میں نے تین ادھر پیچھ لیا ہے ان کو ہم نے کیونز میں کٹ لینا ہے اور گھٹلی جو ہے وہ موک کر دینی ہے اس کی نکال دینی ہے ان کی ہم نے چھلکیں بلکل نہیں دارنے ہیں ایسے ہی جوس میں ڈال لیں تو پیچھ کے میں نے پیچھ کر لیا ہے اب ہم ایڈ کریں گے فالسے کے جوس کے اندر پانچ ریبل سبون ایڈ کرنے ہیں چیننی کے مرف کے کیوبز ڈال لیں جن کو ہم بلینڈ کریں گے تو جوس کے فلیور کو اور مزید زبدس بنانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک نمک تو جوس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی یمی تیار ہوا ہے تو اس زبدس سے جوس کو اب ہم سرف کریں گے تو ماشاءاللہ سے اتنا یمی تیار ہوا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کتنا مزے کا ہوگا جی ویورز تو ہمارا زبدس سے جوس تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبدس یمی ہے اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی تو اتنے بھی ہمارے میدے کی پرابلم ہیں بدحضمی ہوتی ہے کھانا حضم نہیں ہوتا ہے بھوک نہیں لگتی ہے سب سے بیسٹ یہ کہ یہ گرمی کا توڑ ہے گرمی کو بگاتا ہے دوسار پرابلم کیسے شلوشن ہے تو اس کا آپ ڈیلی روٹین میں استعمال کریں تو ضرور بنائے گا بہت ہی انرجیٹک ڈرنک ہے بہت فائدہ منڈ ڈرنک ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی